بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی کھانے پکانے کے دوران اگر مومبتی جلا کر چلہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے آٹا گھوندتے وقت اس میں لیمو کے دو یا تین کترے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرہ دہی میں ڈال کر کھا لو الرجی فوراں دور ہو جائے گی ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سوستی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو جلد میں کوئی بھی قسم کی تکلیف درد ہو تو آپ پیاس کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے ایلویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو داغ دور ہو جائیں گے ناظرین زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو افاقہ ہوگا لیمون، ارکے گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کے جل کو خوشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتر میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں ناظرین جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی ناظرین آدھے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لیں تمہاری عمر طویل ہوگی مو دھونے کے بعد مو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دونے سے قبل ایلوویرہ کا پانی چہرے پر لگانے سے جیلد خوشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اگر سردی میں آپ کو بار بار پہ شاب تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاص اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت ایک چمچ کھا لیں پوری رات آرام سے نیند آئے گی ناظرین چوکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے بیماریوں کو ختم کرنے میں چوکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے رات کو سونے سے قبل دودھ میں ایک چمچ دیسی گیر ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ریشمی کبروں پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک اصد کا محلول استعمال کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے جو عورتیں زیادہ مچلی کے شکوین ہوتی ہیں وہ مچلی زیادہ کھاتی ہیں ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں غصہ نفرت حسد غیبت اور منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن ذہن میں کئی دنوں مہینوں سالوں تک رکھتے ہیں اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو ایک منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے ناظرین جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے میں حضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے اور جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور چار گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے چوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مسانے کی کمزوری پر کابو پایا جا سکتا ہے گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لیا کرو ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے شکر کندی کھایا کرو اس سے سر کے بال کالے رہیں گے اور طوے پر نمک لگا لو روٹی نہیں پھٹے گی دوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ ساملا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر اور تیلوں کی تیل کی مالش کر کے سویا کریں آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور نہار مروزانہ شہر چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی رات کو وضو کر کے سویا کرو برکت ہوگی زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانہ رہتا ہے زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے زیادہ بولنے والا بندہ کم اکل ہوتا ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں جب وہ خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت پشاب کر دیتے ہیں جانور کی گردن کے کروئی والا گوشت کھاؤ آپ کی یاد داشت تیز ہو جائے گی اور حافظہ بھی بنضبوت ہوگا ناظرین بھولنے کا مسئلہ یا داشت کی گمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں ستر سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اس سب گول اور زانہ استعمال کرنے سے میدے کی تجزابیت دور ہو جاتی ہے اور میدی کی جلن سے نجات ملتی ہے اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ مت پیئیں اور نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا زندگی بر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جنور کا کھائیں ناظرین روزانہ کھانے کے ساتھ کیڑا کھائیں یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے حازمے کے لیے تیز پتے کی چائے مفید ہے میدے کی تنزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے ہاتھ دوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک اللہ کھالے آدھیے کریں ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی ناظرین صبح ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے بیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے بینس کے گوشت کا سوپ پینے سے خانسی کیسی بھی ہو رک جاتی ہے باندھ جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے نیم گرم پانے میں شہد شامل کر کے پی لو گردوں کی صفائی ہو جائے گی اور گردوں کی بیماری نہیں لگے گی انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے خجور ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہونے دیتی ناظرین جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے روزانہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بار بار چھیوں گم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی اپنے جسم کو ہمیشہ کیلئے توانہ رکھنا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو ناظرین زیادہ پانی پینے سے تھکاوت کم ہوتی ہے اور آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیے کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ موسیقی